موسیقی اسرائیلی فزرعظم کی کانگرس میں تقریر کے دوران مسلم خاتون رکن کا احتجاج اسرائیلی فزرعظم نتنیہو کے کانگرس کے مشترکہ اجلاس خطاب کے دوران جہاں سابق سپیکر چندر اکان نے بائیکارٹ کیا وہیں دیموکریٹ کی راشد طالب نے انوکھا انداز اپنا ہے عالمی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگرس سے اسرائیلی فزرعظم نتنیہو کے خطاب کے دوران دیموکریٹ رکن راشد طالب نے ایک پلیکارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر غزہ میں پلستینی نسل کشی کے خلاف نعرہ نسل کشی کا مجرم لکھا ہوا تھا وہ یہ پلیکارڈ نتنیہو کی تقریر ختم ہونے تک اپنے ہاتھ میں اٹھائے رہی کیا رہے گے عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو غزہ میں پلستینیوں کی نسل کشی کا قصور وار قرار دیا تھا امریکی سینٹر برنیس اینڈرز نے اسرائیلی وزرعظم نتنیہو کو مجرم اور جھوٹا قرار دے دیا اسرائیلی وزرعظم کے امریکی ایوان نمائدہ گان میں خطاب پر تنقید کرتے ہوئے برنیس اینڈرز نے کہا کہ اسرائیلی انتہا پسند حکومت کی جانب سے امداد روکنے پر پلستینی بچے غزہی قلت کا اشکار ہیں برنی کا مزید کہنا تھا کہ نیتنیہو اسرائیل میں اپنی کم ہوتی ہوئی مقبولیت کے لیے کانگرس میں مہم چلانے آئے ہیں دوسری جانب حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ سے یرغمانی کی رہائی کی تیز کوششوں پر اسرائیلی وزرعظم کا تفسرہ خالص جھوٹ ہے اماز کا کہنا تھا کہ نیتنیہو کا تفسرہ اسرائیلیوں امریکیوں اور عالمی رائے آمہ کو گمراہ کرنے والا ہے اسرائیل کا خانونس سے چار اسرائیلی یرغمانیوں کی لاشیں قبضے میں لینے کا دعویٰ ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلیوں میں دو فوجی بھی شامل ہیں غزہ میں ابھی بھی 112 یرغمانی موجود ہیں مصر میں آج جنگ بندی مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا مذاکرات میں اسرائیلی وفت کی شرکت بھی متوقع ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں شیخ رزوان پر شیلنگ کی جسمیں خواتین اور بچوں میں چار فلسطینی شہید ہو گئے نیتنیہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کو قابل فخر سہونی قرار دے دیا اسرائیلی وزرعظم نیتنیہو نے امریکی کانگرس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اس موقع پر یہ عالم تھا کہ ایک طرف ہزاروں لوگ واشنگٹن ڈی سی میں پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے وہیں دوسری طرف امریکی پارلیمنٹ کی ارائکین نیتنیہو کا گرم جوششی سے استقبال کر رہے تھے اور عالمی جنگی مجرم کی تقریر کے دوران بار بار کھڑے ہو کر اس کا خیر مقدم کرتے تھے اور تالیاں بجاتے رہے سمندری طوفان گیمی تائیوان میں تباہی مچانے کے بعد جنوبی چین کی طرف بڑھنے لگا غیر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق گیمی طوفان چین کے صوبے پوجیان سے ٹکرائے گا سیلاب کا ممکنہ ہائی الٹ جاری کر دیا گیا بارش اور تیز ہواوں سے مختلف حاصات میں تین افراد ہلاک دوستوں سے زائد زخمی ہو گئے تیز ہواوں سے ایک مال بردار بحری جہاز ڈھوپ گیا جس کے عملے کے ساتھ ارکان لا پتہ ہیں اردن کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی الیکشن کی تاریخ کا اعلان اردن میں نئے انتخابات سے قبل آئینی دقاظوں کو پورا کرتے ہوئے شاہ عبداللہ دوم نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردن کے باہشاہ عبداللہ دوم کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 6 ایک کے تحت پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا جو آج ہی سے نافضل عمل ہوگا کیا رہے کہ الیکشن کمیشن ملک بھر میں انتخابات کے لیے 30 دسمبر کی تاریخ مقرر کر چکی ہے یہ الیکشن نئے انتخابی قانون کے تحت کروائے جائیں گے جس میں پارٹیوں کے لیے 138 نشستوں والی اسمبلی میں ایک تاریخ نشستیں مختص کی گئی ہیں شام کے صدر بشار الاسد نے روس کے صدر ولادی میر پیوڈن سے ملاقات کی ماسکو میں ہونے والی اس ملاقات میں فریقین نے دو طرف تعلقات اور خطے کی کشیدہ صورتحال کا جائزہ لیا روسی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے ماسکو دمشق تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا بشار الاسد نے یہ بھی کہا کہ روس اور شام کو حالیہ اشروں کے دوران دو بارہ سخت ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے مزید کہا کہ جیو پولٹیکل صورتحال کے پیشے نظر یہ ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اسرائیلیا نے اسرائیلی نوجوانوں کے گروپ اور پابندیاں آئد کر دیں مغربی کنارے میں فلسطینوں کے خلاف اور تشدد کاروائیاں کرنے پر اسرائیلیا نے اسرائیلی نوجوانوں کے گروپ اور ساتھ اسرائیلی آبادکاروں پر مالی و سفری پابندیاں آئد کر دیں اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی گروپ فلسطینوں کے خلاف اور تشدد کو بڑھکانے کا ذمہ دار ہے یہودی آبادکار فلسطینوں پر حملوں اور تشدد کے واقعات میں ملوث ہیں وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ مغربی کنارے میں بعض اور تشدد کاروائیوں میں اموات بھی ہوئی ہیں اسرائیل اپنی آبادکاری کی جاری سرگرمیاں فوری بند کرے اسرائیلی وزیر آزم کا امریکی کانگرس کی تاریخ کا بدترین خطاب تھا نینسی پولوسی امریکہ کی سابق سپیکر نینسی پولوسی نے امریکی کانگرس سے اسرائیلی وزیر آزم نیتنی یاہو کے خطاب کو تاریخ کا بدترین خطاب قرار دے دیا امریکی نشریاتی آدھارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کی سابق سپیکر نینسی پولوسی اسرائیلی وزیر آزم کے کانگرس سے خطاب کے موقع پر ایوان چھوڑ کر چلی گئی تھی بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی وزیر آزم نیتنی یاہو کے کانگرس سے خطاب کو بدترین خطاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس خطاب کی تک سمجھ نہیں آتی کیا رہے کہ سابق سپیکر نینسی پولوسی کے علاوہ چند ارکان اسمبلی نے بھی اسرائیلی وزیر آزم نیتنی یاہو کی پارلیمنٹ میں تقریب کا بائیک آٹ کیا تھا روسی فوج کا ہیلیکپٹر گر کر تباہ پائلٹ ہلاک روسی فوج کا ایم آئی ٹونٹی ایڈ فوجی ہیلیکپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا روسی خبرسائی جنسی کی رپورٹ کے مطابق فوجی ہیلیکپٹر کو حاصل جنوب مغرب کے ایک غیر آباد علاقے میں پیش آیا جو یکرین کی سرحد سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے کریملن کے حامی میڈیا کی غیر تصدیق شدہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حاصل کے شکار ہیلیکپٹر نے مغربی سرحدی علاقے برانسک میں ایک ڈرون ہنٹر کے طور پر کام کیا اور مشن سے واپسی پر گر کر تباہ ہو گیا غزہ جنگ بندی مذاکرات اختتامی مراحل میں ہیں سینئر امریکی اہلکار امریکی صدر جو بارڈن اور اسیلی وزیراعظم نیتنی یاہو کے درمیان باتچی سے قبل بدھ کو ایک امریکی اہلکار نے کہا غزہ میں جنگ بندی اور یہ غمالیو کی رہائی کے معاہدے کے لیے مذاکرات اپنے آخری مراحل میں ہیں انتظامیہ کے سینئر اہلکار نے کہا جو بارڈن جمیرات کو وائٹ ہاؤس میں نیتنی یاہو کے ساتھ اپنی باتچیت میں بعض آخری خلا ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ غمالیوں کی قسمت سمیت اہم اناثر بدستور حماس پر منحصر ہیں وزیراعظم شہباز شریف نومنطقی ویرانی صدر کی حلہ برداری میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف ایران کے دو روزہ دورے پر تیس جولائی کو ایران روانہ ہوں گے وزیراعظم کو تقریب میں شرکت کی دعوت ایرانی حکومت نے دی ہے شہباز شریف نومنطقی ایرانی صدر مزود پزکشیان سے ملاقات بھی کریں گے ذراعہ کے مطابق اس موقع پر وزیراعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقات بھی متوقع ہے اسحاق دار اتاتار اور محسن نقوی ریاض پیرزادہ بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں غزہ میں جنگ بندی کی بڑھتی ہوئی توقعات اور چین میں طلب کے بڑھتے ہوئے خدشات پر خام تیل کی قیمتیں تقریباً دو فیصد گر کر چھے ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں بیرینٹ فیوچر ایک اشارہ انتالیس ڈالر کی کمی سے کیاسی اشارہ زیرو ایک ڈالر فی بیرل پر بند ہوا جبکہ یو ایس ویسٹ اکساز انٹر میڈیٹ کروڈ ایک اشارہ چوالیس ڈالر کمی سے چھہتر اشارہ چھانوے ڈالر پر بند ہوا عمران خان جیل سے چانسلر آکسپورڈ یونیورسٹی کے انتخاب کی دوڑ میں شامل سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم عمران خان اڈیانہ جیل راول پنڈی سے آکسپورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن لڑیں گے بڑتانوی خبرصہ ادارے ٹیلیگراف کے مطابق عمران خان دس سال قید کی سزا کے باوجود آکسپورڈ یونیورسٹی کے آن لائن انتخابات میں حصہ لیں گے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چانسلر کے انتخابات روایتی طریقہ کار کے بجائے آن لائن ہوں گے ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان سٹاک اکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ تھم سکا دوسری جانبی سٹاک مارکیٹ میں مصبت کاروبار کا آغاز ہوا کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید پانچ پیسے مہنگا ہو گیا جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو اٹھتر پیہ پچپن پیسے ہو گئی لاہور ہائی کوٹ نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان کالادم قرار دے دیا لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان کی ویڈیو لنک پر خاضری کا نوٹفکیشن بھی کالادم قرار دے دیا جسٹس تارک سلیم شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی سماعت کے آغاز پر جسٹس انوار الحق نے دریافت کیا کہ درخواد گزار کتنے مقدمات میں نامزد ہیں پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سبدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تین مقدمات میں نامزد ہیں کیسز کی دو کٹیگری ہیں ایک جس میں نامزدگی ہے تو دوسری زمنی کے ذریعے نامزد کیا گیا پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس تاریخ کے سب سے زیادہ ہائی رسک گیمز قرار غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے درح حکومت پیرس میں اولمپکس کا آغاز چھبیس جولائی سے ہو رہا ہے جس میں دو سو ممالک سے تعلقات تعلق رکھنے والے کھلاڑی بتیس کھیلوں میں مقاملہ کر رہے ہیں پنجاب بھر میں جلسہ جلوس ریلیوں دھرنوں اور احتجاج پر پابندی پنجاب حکومت نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی جس کے تحت صوبے میں جلسہ جلوس ریلیوں اور دھرنوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پابندی کا اطلاق آج چھبیس جولائی سے اتوار اٹھائیس جولائی تک ہوگا امن و امان کے قیام انسانی جانو اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان ناظرین اب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا